نادرہ نے شناختی کارڈ بنانے کی نئی پولیسی کا اجرا کر دیا ہے جس پر ابھی امول درامد کیا جائے گا جس کے مطابق نادرہ نے کانسلر چیرمینوں کے پاس موجودہ تصدیق اختیار ختم کر دیا نئے شناختی کارڈ بے فارم کے لیے بس ایٹیکیٹ کی شرط ختم فارم تصدیق اطریقہ بھی تبدیل میٹرکی سیند پاسپورٹ ڈومیسل اور والدین کے شناختی کارڈ کا ہونا ضروری ہے خواتین کو کارڈ کے لیے نکاہ نامے کی ضرورت نہیں ہوگی شناختی کارڈ ہولڈر فیملی کا ممبر بہن بائیوں کے فارم تصدیق کرنے کا مجاز ہوگا فارم کے رہائشی کسی بھی شہر سے شناختی کارڈ بنوا سکیں گے نادرہ حکام نے نئے شناختی کارڈ بنانے کے حوالے سے مزید بتاتے ہوئے کہا کہ نئے شناختی کارڈ بنانے کے لیے بس ایٹیکیٹ کی ضرورت نہیں ہوگی شہری میٹرک کی سند پاسپورٹ ڈومی سیل اور والدین کے اصل شناختی کارڈ پر بھی شناختی کارڈ بنوا سکیں گے شادی شدہ ہونے کی صورت میں خاتون کو خوابند کے نام کے ساتھ شناختی کارڈ بنانے کے لیے کمپیوٹر آئیز نکانہ میں کی ضرورت نہیں ہوگی صرف بیس ٹوپے کا سٹامپے پر جمع کروانا ہوگا شناختی کارڈ فارم کی تصدیق کا عمل بھی تبدیل کر دیا گیا ہے جس کے تحت شناختی کارڈ ہولڈر فیملی کا ممبر بہن بھائی کے فارم کی تصدیق کا نگہ مجاز ہوگا اس کو کسی گریڈز کے افیسر سے تصدیق کی ضرورت نہیں ہوگی تصدیق کو اندہ کو شناختی کارڈ دفتر جانا ہوگا بچے کے بے فارم کے لیے بس سیٹیفکیٹ کی شرط ختم کر دی گئی ہے بے فارم کے لیے بچے کے والد یا والدہ کے اصل شناختی کارڈ پر بچے کا نام اور تاریخ پادائش لکھ کر بے فارم جاری کر دیا جائے گا شناختی کارڈ گم ہونے کی صورت میں پولیس رپورٹ کی ضرورت نہیں ہوگی سٹامپے پر جمع کرانا ہوگا اور اس پر ہی نیا شناختی کارڈ جاری کر دیا جائے گا وصولی کے لیے اصل ٹوکن کے ساتھ خود شناختی کارڈ کے دفتر جانا ہوگا اس شناختی کارڈ اصل شخص کو ہی دیا جائے گا اگر شناختی کارڈ اصل شخص کو ہی دیا جائے گا اگر شناختی کارڈ اصل شخص کا کوئی رشتہ دار وصول کرنا چاہے تو اسے اتھارٹی لیٹر جمع کروانا ہوگا شناختی کارڈ کی ہوم ڈلیوری کی بھی سہولت دی گئی ہے نام تبدیلی کی صورت میں اخوار میں اشتہار دینے کی ضرورت نہیں ہوگی اور یہ کام بھی سٹامپے پر پر ہوگا ذرائع کے مطابق شناختی کارڈ بنواتے وقت انچارچ نادر آفیس ہر امیدوار کا لازمی انٹرویو کریں گے اور ہر فارم پر دستکت کے ساتھ کمنٹس بھی دیں گے